بہت سے لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ امریکہ کو نکالو گے تو کھاؤ گے تہاں سے حرام کھانے سے اچھا ہے کہ آجی بھوکا مر جائے شہادت کی موت زیادہ بہتر ہے حرام کھانے آئیے میں فرورڈ بیک کے بنائے گئے بجٹ اور ان کے دیئے میں قرضوں کے نتیجے میں سارے قرضے تو ستر سار فیصدی کے اوپر آج لے جاتے ہیں دس سال افغانستان میں امریکہ اور اس کے حواریوں کو نیٹو کو اور نومنیٹو الائز ہو چکے ہیں اور میں آپ سے کیا عرض کروں ہاں یہاں تو میرے بزرگ بھی تشریف فرما ہے میں علم بیٹھے ہیں بچے بھی تاریخ کے کتابوں میں یہ بات پڑھتے ہیں آپ کی تاریخ ہے یہی اور اسی کو دھورانا پڑے گا کہ آپ ہمیشہ تھورے رہے ہیں زیادہ پر آپ نے قابو پایا پوری تاریخ میں مجھے کم از کم کوئی ایسی جنگ بھی یاد نہیں ہے کہ جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو اور کفار کی اور دوسر مشرقین کی تعداد کم ہو ہمیشہ مسلمان کم رہے ہیں آلات و حرب و ضرب میں پیشے رہے ہیں ہر آوانے سے جن کے پیٹ پہ پتھر مندے ہوں جو بھوک کے مارے ہوئے لوگوں انہوں نے ہمیشہ ساری جنگیں جیتے ہیں افغانستان کے اندر بھی اسی بات کو پھر دورا دیا گیا کہ فضائے بدر پیدا کر پرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے خطار اندر خطار ابھی اگر دس سال افغانستان پر فوج کشی کے نتیجے میں اور ہزاروں لاشیں اور تابوت اٹھانے کے بعد کہتے ہیں اسامہ بن لادن کو ہم نے مار دیا بڑی کامیابی ہے آپ کی دنیا کی ساٹھ فیصدی فوجوں نے مل کر دس سال کی کوشش کے بعد کہتے ہیں اسامہ بن لادن کو ہم نے مار دیا اس سے بڑی شکست کوئی اور ایک فرد ہے وہ اس نے مقابلہ بھی نہیں کیا تمام بیرل اقوام قوانین کی خلاف برزی ہوئی تمام رونز او ڈی گیم کو پاہمان کیا گیا کہ نہیں تے شخص کے اوپر گولیاں نہیں برسائی جاتے لیکن کہتے ہیں لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ آج تک اسامہ بن لادن اگر ہاتھ آگیا تھا تو وہ تو بوٹی تھی اس سے بڑی چیز تو بحصر نہیں آسکتی تھی امریکہ اس کی تو لاش کو بچا کر رکھنا تھا اس کے تو ویڈیو پوری دنیا کے تمام چینلز پر چوبیس گھنٹے دکھانا تھا کہ یہ اسامہ بن لادن لیکن دارد کچھ دانا ہے اور فیل حقیقت یہی بات ہے بیسے اسامہ بن لادن اگر ہلاک ہو گیا ہو تو شہید ہے اور شہادت کی موت سے اچھی کوئی اور شہادت کوئی کوئی اور اچھی موت نہیں ہے لیکن بلیادی بات یہ ہے کہ یہ بیان آرمی کے چیف کو دینا چاہیے کہ اس کی ویڈیو کیوں نہیں دکھائی گئے اس کے بارے ہیں کہ معلومات دوانی جمع خرش ہے حقیقت کا روح کیوں نہیں دہا سکیں کوئی اس بارے میں نہیں کہا گیا کہ جو کور کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد بیان جاری ہوا امریکہ نے پاکستان کی فوج کی اس کے اداروں کی اور پوری قوم کی جو تظلیق کی یہ کہہ کر کہ اگر ہم ان سے شیئر کرتے کہ اسامہ بن لادن یہاں موجود ہے تو اس کو فضا چل جاتا اور وہ وہاں سے نکل جاتا یعنی پوری قوم کے حوارے سے گالی بھی ہے امریکہ نے کور کمانڈرز کی میٹنگ کا یہ فرض تھا کہ اس کا جواب دیا جاتا ہے امریکہ کے مور پر تماشا مارا جاتا ہے کہ تم جنگ ہار چکے ہو افغانستان میں دیکھئے آپ نے بہت نعرے لگائے ہیں اور نعرے سنے ہوں گے جب روس کی فوجیں افغانستان میں آئیں تھیں یہ سوشلزم کا قبرستان افغانستان افغانستان جس طرح یہ نعرہ شروع ہوا تھا انیس سو اٹھاسی نباسی میں تو ہمیں یعنی ہیں ہمیں یعنی ہیں کہ ہمارے بادو کے جاننے والے لوگ دوست صحافی حضرات بھی کہتے تھے کیسی شیخ چلیوں والی باتیں کرتے ہیں سوشلزم کو پشکست دے سکتا ہے روس کی تاریخ یہ ہے کہ جہاں پر وہ گیا ہے وہاں سے واپس نہیں آیا ہے ہر جگہ اپنا سوشلزم چھوڑ کر آیا ہے کہ کھاؤ کھیلو یعش کرو تو افغانستان کے ساتھ یہی ہونا ہے لیکن اللہ تمہارا کے تعالیٰ نے اس نعرے کو حقیقت برا دیا سوشلزم کا قبرستان افغانستان افغانستان پچھلے دس سال میں کیا ہوا پورا میڈیا امریکہ کے ہاتھ میں انسی کی ترجیحات کے حتابے چلتا ہے یہ آپ کی اتنی بڑی تقریم ہو رہی ہے کوئی ایک آٹھ ٹکر کئی کئی چل جائے گا ورنہ کوئی نہیں دیتا ہے کسی اور کو دیتے ہوں ان دس سالوں کے اندر امریکہ کی دانش اور بینش کا قبرستان افغانستان بن چکا امریکہ کی بصیرت و بسارت کا قبرستان افغانستان بن چکا امریکہ کی سائنس اور ٹیکٹالوجی اور اس کی اجازات کا قبرستان افغانستان بن چکا امریکہ کی سارٹ فیصدی فوج پوری دنیا کی جس کو لے کر وہ آیا اس کو حدیمت سے اور شکست سے دوچار کرنے کے حوالے سے افغانستان اس کا قبرستان بن چکا بہانا ہماری فوج کو یہ بات کہنے چاہیے کہ جو شکست تمہیں افغانستان میں ہو چکی ہے اس کا انتقام پاکستان سے نہ لو اور ہمارے فوج کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ڈو بور کے نتیجے میں یہ چاہے شمالی وزیرستان میں بھی آپریشن شروع کرنے اور ڈو بور کے نتیجے میں اپنے اور سیکڑوں لوگوں کو پکڑ کر ڈالروں سے وصول کرنے آپ یعودیوں اور عیسائیوں کو مطمئن نہیں کر سکتے وہ ہمیشہ آپ سے مطالبہ کرتے رہیں گے اور ہمیشہ آپ غلامی کی طوق کو گلے میں پہننے چاہیے اینہ بدلنے کے لئے کوشہ رہیں اس لیے گو امریکہ گو تو مسائل کا مجموعی حل ہے اس خطے میں امریکہ کی موجودگی امت مسلمہ کے خلاف ہے عالم اسلام کے خلاف ہے اور اصلاً یہ کرسین اور صلیبی جنگ عالم اسلام کے خلاف لڑی جا رہی ہے اس لیے جذبہ جہاد کی ضرورت ہے شوق شہادت کی ضرورت اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر تو ہونا ہے کوئی ہے جو یہ کہہ سکے کہ حاضر نہیں ہونا حاضر تو ہونا اور کسی بھی لمحہ ملاوہ آ سکتا وہ شہادت کی موت جس کے نتیجے میں وہ تمام انعماد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے محسر آنے ہیں اس لیے اپنے بچوں کو بھی اپنے جوانوں کو بھی اور اپنے دن و دماغ کی دنیا کے اندر بھی جذبہ جہاد کو فروغ دیں اور شہادت کا شوق پیدا کریں اس لیے کہ ہماری امت مسلمہ کی چھپن ستاون فوجیں بہت بڑی فوجیں ایڈمی ہتھیار سے آراستہ پہراستہ فوج بھی ہیں کوئی ایک فوج کا نام بتا دیں جو مسلمانوں کے خدمت کا مہین جو مسلمانوں کی پشتبان مہین فلسطین کے چاروں طرف مسلمان مالک اردن بھی ہے اور مصر بھی ہے اور شام بھی ہے اور سعودیہ بھی ہے کوئی مسلمان فوج یہودیوں کے مقابلے میں فلسطینیوں کے مددگیار نہیں کشمیر کے اندر نہ ہیتے لوگ پچھلے سات سات لانگ بارتی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں پچھلے بیس بائیس سال سے اور وہ شخص کی جس کا نام علی دنالی عجیب و غریب انسان قروریت کا اور آزادی کا پیکر انسان اس قدر دبلہ مہین زار بہمہین اور باریک انسان ہے اگر آپ شیوانی اور ٹوکی اس کی اتار دیں تو آپ کہیں عوال آرہی ہے تصویر نہیں آرہی یہ تصویر آرہی ہے عوال نہیں آرہی یہ تو شیوانی ٹوکی کی وجہ سے وہ نظر بھی آتے ہیں ورنہ باریک لیکن عزم کا اور حوصلے کا پیکر انسان تامخل کا کوہ گران علی گلانی اس کا نام سبر کیے چٹان علی گلانی اس کا نام عزم سمیم رکھتا ہوا اپنے موقع پر ڈٹا ہوا اس تحین و سبر و سلا جس کو کہتے ہیں اس حوالے سے پہچان جس میں قائم کی کوئی فوج اس کی مدد کر رہی پاکستان کی فوج یہ نہیں کر رہی اور بھارت کی سات لاکھ فوج کا کشمیری مقابلہ کر رہے ہیں اسرائیل کی فوج کا یہودی فوج کا فلسطینی نہیت پہ فلسطینی مقابلہ کر رہے ہیں اور افغانوں نے نہیت پہ اور گئے گدرے ہونے کے باوجود دنیا کی ساٹھ کیسے بھی فوج کا مقابلہ کرنا آپ کی تاریخ نہیں ہے یہ عرصہ رہا بدن سے آپ کی تاریخ شروع ہوتی ہے آپ تھوڑے ہوتے ہیں زیادہ پر غالب ہوتے ہیں اللہ کی مدد اس کی نسرت تعیید کے نقید اس سے تعلق تعلق باللہ کی استواری کے نقید دن و دماغ کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی قبلیائی سرائق کر جائے قدموں کے اندر اس سے جماع پیدا ہوتا آنکھوں کے اندر بصیرت و بسارت و ویجن پیدا ہوتا ہر قسم کا حوصلہ ہاتھ جوڑ کر آگے کھڑے ہو جاتا ہے کہ میں ہر خدمت کے اوپر معمول کر دیا لیا اس لیے جو کام افغانی کر رہے ہیں اور طالبان کر رہے ہیں جو کام کشمیری اور پلسطینی کر رہے ہیں آپ کسی یا بٹا بات کو نہیں بچا سکیں گے آپ کی فوج کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا وہ سوتی رہے گی ان کے تمام چیزیں جیم کر بھی جائیں گی وہ بات جو بیان دیں گے تو معذرت فانہ بیان دیں گے یعنی جو تظلیل کی تھی اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ آئندہ اگر اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو اب تو نے معاف کر دیا آئندہ اگر اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو تعلقات پر نظر ثانی ہو یہ غلاموں کی امریکی کے غلاموں کی جو انجمن ہے اس کے لیے آپ ہی کو میران میں کرنا بڑھ یہ یہ مت سمجھئے کہ آپ نہیتے ہیں تو کیا کریں وہ ہی کریں جو کشمیری کر رہے ہیں جو افغانی کر رہے ہیں جو فلسطین کر رہے ہیں اس فورس تک بھی یہ پیغام پہنچ جانا چاہیئے کہ 13 کروڑ لوگوں نے چوڑیاں نہیں پہنی اگر جنرل کیانی کی چوڑیاں اسطلاق پائے جاتا ہے لوگ ایک حادثے کے نظر ہو کر اپنے آپ کو سکھتے کے اندر پہتے ہیں پوری قیاد اپنے امریکہ کی غلامی کا دم بھرتے ہوئے اور اس کے جوتوں کو چاڑتے ہوئے امنا پوری عوم کے ساتھ دھوکہ اور فریب کا معاملہ کیا لیکن میرے شہادت کی ہلی اٹھائیے شہادت کی ہلی جو لوگ نہیں اٹھا رہے وہ بھی نظر آرہ رہے مجھے چلی چلی لوگ نہ انہی کو ووٹ دیں جہادت ہیں انہی کو پوری سٹارٹی کو اور اپنی غلامی کو ووٹ دیں لیکن سارے لوگوں نے بھوا اس شہادت کی ہلی کو اس حالے سے گوا بن جائیے کہ ہم ان کو ووٹ نہیں دیں جنہوں نے امریکہ کا غلام بنایا ہم ان کو ووٹ نہیں دیں جنہوں نے مہگائی میں وروزگاری میں حالات کی خرابی میں ادافہ کیا ہے ہم ان کو ووٹ نہیں دیں جنہوں نے اپنی تجوریوں میں ادافہ کیا ہے غریب کی غربت پر ادافہ کیا ہے غریب کی تعداد میں بھی اور غربت کی مقدار میں ادافہ کیا یہ عظم لے کر میدان میں نکلے اور ایک ایک آدمی سو سو آدمی سے رابطہ کر کے یہ اہد ان سے نے اس بیمان کو نبھانے کی ان سے بات کرے اور حالات کی تبدیلی کے لیے اسی کو انقلاب کہتے جب ذہن بدلے جب سوچ بدلے جب زاویہ آئے نگا بدلے جب زندگی اور اس کی تردیحات بدلے جب آپ برادریوں سے اوپر اٹھ کر سوچ سکیں جب آپ حالات کی گرداد اور اس کی صحیح محام میں تشخیص کر سکیں گے اور اس کے لئے جو راستہ ہے ہوتا ہے تو وہ کامیاب اور نتیجہ خیز ہوگا اگر یہ ذہنی انقلاب پہلا نہیں ہوتا تو پھر انتخاب بھی بیمانے چوروں کا انقلاب ہوگا لٹیروں کا انتخاب ہوگا جاگرداروں اور سرمایہ داروں اور دہشتگردوں کا اور انہیں تو فروغ دینے کا انقلاب ہوگا بلا سوچ یہ ایک بات ارسکر کے بعد ختم کرتا ہوں سوہ اس سندھ کے انبر پیپلز پارٹی کو اکثر یہ تھا لیکن اینکیم کو ساتھ رکھنے پر مجبور ایک تو مرکز کی حکومت کے لئے لیکن سندھ میں امم آمان کے لئے دہشتگردی ذنجات پانے کے لئے یا اس کی ساری پارٹیاں ہیں سیاسی پارٹیاں لیکن امکیم سیاسی جماعت نہیں امکیم دہشت جرس جماعت جس پر سیگھ لوگوں کی بوری بند ناشر انتے بہروں کو بھوک بھائی ہیں یہ جو لاہور میں ان کا جلسہ خبر بنی ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے تذیعہ کر رہے تھے کہ جلسہ کیسا ہوگا کیوں ہوا ایسا اس لیے ہر پاکستانی کو یہاں خاصل ہے کہ ملک کے جس حصے اور چپے میں چھائیں جا کر جلسہ کریں لیکن لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ آج سے پہلے تک امکیم نے پنجاب کو اور صوبہ پختون پھا کو لاشے بھی دی ہیں اب دیکھیں جنہوں نے لاش وصول کی دیں وہ امکیم کا استعبال کریں گے ان کے جلسے کے اندر بڑی تعداد میں شرکت کریں گے ان کے حق میں لارے لگائیں گے اور اپنے مرنے والوں کے مضمت کریں گے اس لیے جلسے کی امیت اس لیے وہ صوبہ پختون خواہ آج تک نہیں دہشتگردوں کا اگر بوٹ دینا ہے تو بارگٹ کلنگ کے اندر اضافہ ہونا حالات کی نامباری میں اضافہ ہونا اور یہ دہشتگرد پاکستان کے ایجنٹے پر نہیں چل رہے یہ انڈیا کے ایجنٹے پر چل رہے پاکستان کو غیر مستحقن کرنے کے ایجنٹے پر چل جنرل کیانی صاح یہ سوالات ہوتے رہیں جب تک آپ غلامان ذہنیت کے ساتھ جواب دیتے رہے آپ آزاد ملک کے آزاد شہری اور باگ فوج کے سربراہ کی حیثیت سے امریکہ کو جواب دے جو کارکنوں کے اور عام انسانوں کے زبان پر ہے امریکہ افغانستان میں شرط کھا چکا ہے اپنی جھیک بٹانے کے لیے پاکستان سے فضلہ اور مقام لینا چاہتا ہے اور یہاں پر پہنچ کر اپنی فتح کا حیلات کرنا چاہتا ہے پس میرے دوستو رابطہ عوام کی یہ مہم آپ کی اپنی مہم ہے ممبر سادھی کی مہم اماعت السلام میں کی کار کروں کی نہیں آپ کی اپنی مہم ہے یہ دونوں مہم ذہن کو بدلے میں کامیاب ہوں گی اور انشاءاللہ ضرور ہوں گی تو پاکستان کا مستقبل سمرے گا حالات کی بہتری ہاتھ آئے گی اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حام ناصر ہو اقول